پاکستان مرکزی مسلم لی جس سیاست کو لے کے میدان میں آئی ہے وہ خدمت انسانیت کی سیاست ہے وہ ناروں کی سیاست نہیں ہے جھوٹ کے اوپر مبنی سیاست نہیں ہے جھوٹے بادوں کی سیاست نہیں ہے الحمدللہ حقیقی خدمت کی سیاست ہے ستر سار گزرے کے بھر پاکستان کے اندر بسنے والے ایک عام بننے کی جو زندگی ہے اس کے بچوں کو میاری تعلیم کے حوالے سے مواقع ہیں دو وقت کا کھانا آج اس کے اس مہنگائی کے دور میں مشکل ترین مومن بن چکا ہے آج اس کے بچے کو بیماری کے لیے علاج مارجے میں مشکلات کا شکار گھو اس کے ساتھ ساتھ بجنی کے بیل گیس کے بیل ایک عام بندے کی زندگی اس کی زندگی کا مردب و محور بس یہی ہو چکا کہ میں نے کس طرح سے اپنے اپنے معاملات کو پیر پیشی کے برم کو قائم رکھتے ہوئے خزار نہیں ہے اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان سیکٹرز کے اندر ان یوسیز کے اندر میرے بہت سارے نوجوان بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ نوجوان بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں اٹھارہ سال سے لے کر پینتی سال کی عمر تک پانچ کروڑ وہ نوجوان ہیں جن کے اندر پوٹینشل ہے جو اس پاکستان کی سمت کو اس کے ادھارے کو صحیح سمت لگا سکتے ہیں ہمیں انشاءاللہ کسی رد عمل کا شکار نہیں ہونا ہمیں انشاءاللہ نفرت اور انتقام کی سیاست نہیں کرنی یہ بات میں پورے وصوق سے کہتا ہوں پاکستان اس امت کا اس امت کا اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان موجود ہے پاکستان میں وہ طاقت موجود ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان آزاد ہوگا جب پاکستان آزاد ہوگا صرف فلسطین نہیں پوری دنیا میں کسی ظالم کو جڑت نہیں ہوگی کہ کوئی مسلمانوں پر ظلم کر سکے صرف مسلمانوں پر نہیں یہ اسلام ظامن ہے انسانیت کا کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی انسانوں کے اوپر بھی ظلم کرے انشاءاللہ تھال بنیں گے اور دنیا میں امن آئے گا یہ پیغام ہے پاکستان مرکزی مسلمی کا